اگر آپ اپنے لائک میں کچھ بھی پانا چاہتے ہیں تو یہی اسٹوری جرور سنیں کیونکہ کچھ پانے کے لئے اندر ایک آگ کا ہونا بہت جروری ہے یہ کہانی شروع ہوتی ہے تب 30 جولائی 1947 کو جب آشٹیلیا میں ایک بچے کا جنم ہوا اس کے پتا پولیس افسر تھے چھوٹی چھوٹی گلتیوں پر اسے بری طرح پیٹا کرتے تھے کبھی بال کھیچتے تو کبھی بیلٹ سے مارتے اس کی ماں تھی جو اسے آگے پڑھنے کے لئے پرساہیت کرتی تھی اس لڑکے نے ماتر چودہ سال کی عمر میں جم کرنا شروع کر دیا وہ کئی گھنٹے جم بتانے لگا اس کے دماغ میں صرف ایک ہی چیز تھی کہ مجھے باڈی بیلڈر میں بھاگ لینا ہے جب وہ 18 سال کا ہوا تو اس کے کنٹری کے ایک بیکت کی طرح کمپرسری اسے بھی آرمی جوائن کرنی پڑی لیکن اس بندے نے سرویس کے دوران بھی ورک راؤٹ کرنا نہیں چھوڑا اور کچھ دنوں بعد وہ اپنے منحت کے دم پر اس نے جونئر مسٹر ایو روک کانٹیسٹ جیت لیا اور وہ بندہ یہی پر نہیں رکا اپنا نیکس ٹارگیٹ سٹ کیا مسٹر ایو نیوز بننے کا وہ امریکہ جا کر کے ٹریننگ لینے لگا اور وہاں پر اپنے دوسرے اٹینٹ میں مسٹر ایو نیوز بن گیا لیکن وہ بندہ یہاں پر بھی نہیں رکا وہ مات 23 سال کے عمر میں مسٹر اولمپیار بن گیا جوکہ ایک ورڈ لکار تھا لیکن وہ بندہ ابھی بھی نہیں رکا اس نے پھر ایک سپنا دیکھا تھا آلی وڈ فلموں میں ایکٹنگ کرنے کا پاپی مینہ کے بعد اسے ایک فلم ملی دے لانگ گوڈ بائی لیکن اس فلم میں اس بندے کا ایک بھی ڈائلاغ نہیں تھا 1977 میں پھر اسے ایک فلم ملی پمپنگ آئیرن پمپنگ آئیرن اور یہ فلم تھی جو اس کو پہچاندلائی اور پھر 1982 میں اسے فلم ملی کینن دے بار برین جوکہ سپر ہٹ رہی اس کے بعد اس نے کئی فلموں میں کام کیا اور اس نے پھر راجنیتی میں آنے کا سوچا اپنی منحت کے بدلو ہے بندہ کالیپورنیا کا گورنر بنا اس بندے کا نام ہے ارنو اور ایک کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں